ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خوتین وزرات بین الاقوامی ایوارڈز جیتنا پوری دنیا کے لیے کتنا ہی مشکل ہو پاکستانیوں کے لیے اتنا ہی آسان ہے بس آپ کو پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنی ہوگی دو چار بڑی بڑی گالیاں دینی ہوگی اسے زلیل اور رسوا کرنا ہوگا اس ملک قوم اور معاشرے کا جلوس نکالنا ہوگا اس کے بعد دیکھئے چمتکار ہر طرف سے آسکر ایوارڈز اور نویل اناموں کی آپ پر بارش ہونے لگے گی ان پڑے لکھے محبے وطن ایوارڈ یافتہ پاکستانیوں کا طریقہ واردات کیا ہے آئیے ملازہ کرتے ہیں اچھا جی آپ اپنا تعرف کروائیے ذرا جی میں انٹرنیشن نہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں میں ایک آرڈنری سا فلم میکر ہوں جی ڈاکیمنٹری فلم بناتا ہوں ہم غریبوں کے مسائل پر ڈاکیمنٹری فلمیں بناتے ہیں یہ افتاب ان کے موضوعات کا چناؤں ایسا ہوتا ہے بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ بڑے دردمند ہیں معاشرے کے لیے خواجہ سراؤں پر خواتین پر سارے ایسے نہیں ہیں بہت اچھے ادارے بھی ہیں لیکن اکثریت فیک اداروں کی ہیں جو اس کی آڑ میں پیسہ بناتے ہیں جی کل اگر دیکھا جائے تو چھ ہزار ہیں چھ ہزار میں سے پینتالیس سو فیک ہیں میں دسنا جناب تنوں آپ ایک سیکنڈ خاموش رہے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں دیکھیں ہمارے پاس پروجیکٹس تو بہت سارے ہیں فنڈز بھی ہیں لیکن جس لیول کا کام ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا انہوں نے مطلب پتہ کی ہے جی یار آپ ایک لیمانت خاموش نہیں رہ سکتے اچھا اٹھ دن تو نہیں ناتا جی دن تو اسی وی گلنہ کر لیے یہ ہیں کون میں سے ذرا تعرف کروائیے یہ بہت بڑے پرموٹر ہیں پوری دنیا میں ٹیلنٹ لے کے جاتے ہیں یعنی ڈراماز، ٹیٹرز یا چپ رہو نا تم یارے بھائی کہ بڑا گوسی آلا ہے یہاں کیا کرنے آئے ہیں آپ بتائیے ہم ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس کیلئے لوجسٹکس یہ ہمیں دیں گے لوجسٹکس یہ دیں گے میں انہوں کی چمبل مکلی ہوئی ہے میں کیوں نہیں دے سکتا لوجسٹکس کیا نہیں دے سکتے لوجسٹکس لوجسٹکس میں دے سکتا تو بھائی صاحب آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں میں تو جن کے پاس جوتے چک کھا رہا ہوں پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس لیکن سفارش نہیں ہیں دیکھئے ہم آپ کو ایک آت پروجیکٹ دے دیں گے اب یہاں تشریف لے جائیے ہم آپ کو بعد میں بلالیں گے دیکھیں ایک آت پروجیکٹ اور وہ بھی خیرات کی طرح دیتے ہیں ہمیں یہ ہمارا حال ہے آفتاب صاحب کوئی طریقہ بتا دیں کہ ہم بھی کوئی انجیو کھول لیں تو اس حاکدار نے وہ جو حجویری فاؤنڈیشن تھی کیا ریجسٹر کروائی تھی اور اس کو کروہ بلکہ عربوں کے فنڈز ملے لیکن وہ اس حاکدار تھے بھئی ہم کیا اس حاکدار سے کم ہیں تو تیری اوقات ہے اس حاکدار بنن دی تو نواز شردہ کودم سی تو نواز شردی بتک بھی نہیں لگ دا اچھا جی اب ہم آتے ہیں آپ کی طرف بڑی میربانی جناب آپ کا کلیم ٹو فیم کیا ہے اوہ تم انہیں جو پتا ہے کلیم فلیم کی یہ میرا یعنی آپ کرتے کیا ہیں میں اصل تینا ارینج کرنا کاسٹ بیسے میں شو لائے کہ گیاں باہر لیں ملکان دے بیچے اپنے شو کرانا تو یہاں کس چکر میں آئے ہیں انہیں میں واقعی سی اوریجنل کریکٹر چاہیے دینے یہ بڑے بڑے لائیول دی فلم بان رہی حالی وڈ دی سر ایک ڈاکیمنٹری فلم بنا رہے ہیں اچھا ایک گروپ ہے جو ہماری مجری کو ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہے بس اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے دنیا میں دنیا میں ہمارے خلاف ڈس ریپیوٹ پھیلتی ہے کہ یہاں کیا کیا ظلم ہو رہا ہے جی ہاں ویسے اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ وہ چند لوگ وہ چند اناثر جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی دو تین بڑے اہم پروجیکٹس کیے گئے یہاں پہ ان پہ آسکرز بھی لیے گئے شاید کل کلا کوئی نوبل پرائز بھی لے جائے لیکن فرق کیا پڑا بہتری کیا آئی ہے لوگ کو یاد بھی نہیں ان پروجیکٹس کے بارے میں تو کون کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں نہیں جی ہم نہیں کر رہے امریکہ سے ہمارے کچھ فرنڈز آئے ہیں وہ کر رہے ہیں یعنی امریکنز ہیں نہیں نہیں پاکستانی امریکنز اچھا جی میں تو جناب ڈالرہ جو پیمنٹ لئیے اچھا وہ لوگ ہیں کدھر مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ گورک زندہ ہے کیا ایک ڈاکیومنٹری کے لیے میہ بیوی چاہیے اوریجنل جی یہ سہرا سے انہیں لے کر آئے میہ بیوی چاہیے اس کیریکٹر کے لیے نہیں جی سنو بیوی چاہیے دیئے نانو میں ذرا اپنے کیریکٹرز سے تو ملوائے نا آج ہے بین میری ہے اسلام میری بیلے جی اے کتے اے جی تو کہانی کیا؟ کہ بیویاں خامن کے ظلم سے تنگ آ کر اسے قتل کرنے پر امادہ ہو جاتی ہیں پڑا مین رول ہے تو سیس فلم میں جی قتل ہونا ہے تو کیا پھر یہ فکشن ہوگی؟ نہیں سر فکشن نہیں ہے اوریجنل ہے ہاں جی مجھے سمجھ نہیں ہا لی سر میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی 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 سر یہ کوئی چھوٹی موٹی کہانی پکڑتے ہیں اچھا اس میں پھر فکشن کے رنگ بھرتے ہیں پھر پھر تلاش کرتے ہیں ریال لائف کریکٹرز جی جناب اس طرح چلتا ہے یہ گورک دندا اور پیچھے ایک آواز ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر وائس آور چلتی ہے ڈالوگز تو ہیں کوئی نہیں ریال لائف دکھائی اچھا جی آپ کا شور آپ پر بڑا زون کرتا ہے نہیں جی بالکل بھی نہیں تو پھر اچھا ایک منٹ اے فلم دے نا آخ دیمی میں نے کیا کہنا؟ تو سیلوے انہوں قتل کرنا ہے ہائے میں مارگی میں اس کو کیوں قتل کروں گی جی وی لکھ دین ہے تن پاگل دیئے پترے وی لکھ دین ہے میں نے وی واری قتل کر دیا بلکہ انہوں تو میں تھی یہ پہنتی ہے جو بھی مار سکتا یعنی آپ جھوٹ کہیں گی کہ آپ اپنے شور سے بہت تنگ ہیں کیا کرے جی ہم غریب ہیں مجبوراں کہنا پڑے گا اے تم جھوٹ بلوارے ہیں اس سے ایک منٹرہ دس نا سارا کچھ انہوں ہا جی میں بتاتی ہوں یہ جی مجھے بہت مارتا ہے اور بڑی بت بھی جی کرتا ہے میرے ساتھ اور مجھے پیشہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے حقیقتا مجھے تو اس نے کہا میں نے آپ کو ایسے کہنا ہے وہ اصل میں جو ریل کیریکٹرز ہوتی ہیں وہ کیمرے کے آگے نہیں آنا چاہتی نا ہاں تو پھر آپ اس کی انیکٹمنٹ کرتے ہیں اور یہ جالسازی ہے یہ غلط بات ہے کیا آپ ساتھ ٹائٹل دیں گی کہ یہ ریپروڈکشن ہے نہیں یہ تو میرا خیال ہے نہیں دیں گے آپ کا خیال ہے کہ فلم آپ نہیں بنا رہی نہیں میرے بتایا نا ہمارے دوستیں وہ بنا رہے ہیں وہ کدھر ہیں وہ آپ کے دوست انہوں نے فلائٹ ذرا لیٹ ہوگی سی آرہنے ہو اچھا جی آپ تک رسائی کس نے کی تھی سب سے پہلے یہ گیا تھا سب سے پہلے تو یہ آئے اور انہ کے ساتھ ایک اور آدمی تھا وہ باد جی کا کوئی خسرا سا تھا کیا او جی ٹیمزی جنال جی میکپ آرٹسٹ ہے وہ اے او تھے بھی ان خسرا خسرا دی رہی ہے اصل کہانگیر وہ ہے بڑا چلاک ہے وہ لیکن یہ بھائی بہت اچھا نہیں یہ کیوں اچھا ہے کیوں نہ اچھا بھائی اس نے ہمیں پیسے دلائے اچھا ابھی تک آپ کو کتنی پیمنٹ ہوئی ہے دو چار لاکھ ملا ہے کی نہیں نہیں جی بیس ازار دیئے بیس ازار کو تمہیں ایڈوانس کہتے ہو پانڈی نظر بی ازار پیمنٹ ہی کوئی نہیں ان میں لقف کھائے انہوں دندل پہ گئی سی میرے خالے آئے گئے آپ پڑا آئے ہیں صاحب لوگ انہوں آن دے آو جی آو آ جاؤ السلام علیکم آج ہے بھائی جی آئی تھی بیٹھا بھائی بیٹھے بیٹھے ایلو اے دیو ٹیمز جنہوں خسرا نہیں پیاد دی اچھا جی ڈیریکٹ آپ کر رہے ہیں یا آپ یہ جی ہم دونوں مل کے کر رہے ہیں ایک ٹیم ورک ہے اچھا ٹیم ورک ہے کو ڈیریکٹر ہیں ایک دوسرے کے جی آب بلکل بھائی کانسپٹ کیا ہے بسیکلی کانسپٹ یہ ہے جی کہ یہاں پر بہت زیادہ مزری ہے یہ تو خیر بڑی پرانی بات ہے کلیشے ہو چکا ہے سن سن کے کان پک گئے ہمارے لگتا ہے یہ پاکستان نہیں کوئی مزریستان ہے مزری کہاں نہیں ہے آپ کو بتا ہے پاکستان ریپ اور مرڈر کی امازگاہ بنتا جا رہا ہے یعنی اور کہیں ریپ نہیں ہوتا اور کہیں مرڈر نہیں ہوتا سب پتائے جی سب پتائے نہیں ہر چھے منٹ بعد آفتاب صاحب امریکہ میں عورت ریپ ہوتی ہے کیوں جی ہوتی ہے کہ نہیں نہ صرف ریپ ہوتی ہے بلکہ چار سال سے لے کر تیرہ سی سال تک کی عورتیں اگر آپ امریکی سٹیٹسٹکس دیکھیں تو پانچ میں سے کم از کم ایک خاتون ایسی ضرور ہے جو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ریپ ضرور ہوئی ہے غربت زدہ علاقوں کی کیا ایک دفانگ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے کہ کبھی کوئی جال سازی کر کے کوئی فکشن کا رنگ دے کے حقیقت کے طور پر پورٹریٹ اور وہ اس قدر گامڑ قوم آگے بیٹھی ہوئی ایک لمحے میں یقین کر لیتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا جی پاکستان ہے جیسے ایک ریپیوٹ خراب ہو جاتی ہے نا ملے میں کسی کی تو پاکستان کا ایمیج ان بدبختوں نے اس قدر ٹارنش کر دیا ہے کہ اب لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں بے دھڑک مان جاتے ہیں لیکن جتنی قتل و گارت یہاں ہوتی ہے امریکہ میں تنی نہ ہوتی ایک گھنٹے میں سات بندے قتل ہوتے ہیں امریکہ میں یہ تو سارا حساب کٹ کے بیٹھا ہے اور یہ آج کا فگر ہے اگر آپ فورٹیز ففٹیز سکسٹیز سیونٹیز ہو ہو ہنڈریڈز میں جاتا تھا جی جب گینگ وارز ہوا کرتی تھی لیکن یہ جو مرضی کے بغیر شادیاں ہیں وہ تو ایک کرائم ہے نا اس سے تو آپ اگری کرتے ہیں نا ہی میں اگری کرتا ہوں یہ کرائم ہے مرضی کے بغیر شادیاں لیکن کیا امریکہ میں شادیاں نہیں ہوتی نہیں 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 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امریکہ میں یورپ میں اس طرح نہیں ہو سکتا تچائی کا یہ رخ بھی دیکھ لیجئے کہ پچھلے پندرہ سالوں میں دو لاکھ شادیاں مرضی کے بغیر کی گئیں اور ستاسی فیصد ان میں لڑکیاں تھی اور وہ بھی آپ حیران ہوں گے جس علاقے سن خاتون کا تعلق ہے وہاں پہ ڈیلی عورت کے ساتھ تشدد ہوتا ہے یہ تو تشدد کہاں نہیں ہوتا نہیں لیکن یہاں تو زیادہ ہوتا ہے ڈیلی مارک اٹھائی ہوتی ہے مارک اٹھائی مارک اٹھائی پہ آپ نے اتنا بڑا ایک توفان برپا کر دیا ہے میرے بانی سانسالہ کم کرنے دیسٹنپ نہ کرو آپ تاب صاحب آپ ریل ویکٹم تک ہماری رسائی کرا دے ہم مو مانگے پیسے دیں گے یار مو مانگے پیسوں سے سارا کچھ کر لیتے ہیں آپ نہ ٹینشن لوگ ٹھیک ہو جاتا یہ بھائیا تھوڑا پاگل ہے اچھا سگرہ بی بی آپ نے کسی کاغذ پہ دستا ویس پہ سائن وائن تو نہیں کیے کر لیے جی ہیں گھوٹھے بھی لگا دیے ہیں ہاں جی ایگریمنٹ ہو گیا ہے نہیں تو پھر تو کام ہو گیا پھر تو کام کر لیے ہیں صاحب جی اب کیا ہوگا اب دعا کرو کہ جو کومیٹمنٹس انہوں نے کی ہیں وہ تمہیں مل جائیں پیمنٹس سے کوئی مسئلہ نہیں ہم نے تو اس کو پیمنٹ کر لی یہ پرموٹر ہے آگے اس کا کام ہے لاکھ رپیہ تو ہم نے ایڈوانس بھیج دیا تھا کتنا ایڈوانس دیا تھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کتنا دیا سروں وہ گالے بھی دیتا ہے اسی ہے جو دینا ہے بھائی ہم نے آپ کو پورا لاکھ رپیہ دیا تھا آپ کو تو ان کو پوری پیمنٹ کرنی چاہیے تھی اچھا اور میں آپ دونوں کو بتاؤں آپ اس میں انسٹرومنٹل ہو رہے ہیں خام خواہ آپ تو شاید پیمنٹ پوری کر دیں اس نے دینی نہیں ہے آپ ایک اور طرح کا کرائم کومٹ کر رہے ہیں آپ پاکستان کا وہ چہرہ دکھا رہے ہیں جو حقیقتاً ہے نہیں ایسا اس کے اوپر تو ہم آرگیمنٹ کرنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے مجھ سے آرگیو کریں آپ آئیں یا انہا بہنا یہ دی وڈن دا ٹیم ہو گیا جو آپ صاحب میرا پروجیکٹ بنے یا نہ بنے میں یہ پروجیکٹ نہیں بنے دوں گا بہت اچھی بات شکریہ اچھ رسی بنا رہے ہیں ہاں جی چلوٹے تو چلوٹے تو چلوٹے تو کیسا سٹوپڈ آدمی ہے اے ہو جے دانشمرا نا انجی ہونا چاہید ہے دیکھو باجی میری گال سنو کین آئے تو اڈا سگرا نام ہے میرا اچھا جی یہ ساری پچائیت کیا کیا کر رہی ہے جناب ہے جڑا خوسرا نا ساٹھی عورت نو برگلا رہا جی ابجیکشن مائی لارڈ خوسرا عورت نو برگلا ہی نہیں سکتا باجی دے پائندوں میں ہو تو نراز ہو کے باپس آگے نہیں پارٹی ہے جے بھی تو بیٹھئی ہے آپ صاحب صاحب انہوں نے تلوہ گائیڈ کرو جو یہ تو کھل کے گل کر میں دا پراہ ہاں تو میں تیرے نال ہاں لیکن شوہر تو دا معنی نہیں دیا اوہ شوہر تو لانت پیج اوہ میں تو مان رہا ہاں میں دا پراہ ہاں جو میں فیصلہ کرنا ہے اوہو یہ آخری ہونے ہے کیوں کیا وجہ کیا کیا ایسی آخر آئی ہوئی ہے اسے غریب ہی بڑے آپ آجی ساڑے خرچے ہی بڑے نہیں یہ نشہ کرتا ہے گھٹیا آدمی ہے سارا دن اندر پڑا رہتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی کاج کرتا ہے نا جی مارے سارے فیصلے یہی کرتا ہے یہ مارے سار پانچ ہیں بابا بول دا نہیں برادری جو ساڑی ناک کٹی جانی ہے یار انہوں نے کہتے رہے ہیں کہ نہیں پیجناسی ہے انہوں پیسے چاہیے بچوں کے لیے اللہ پہ توقل کرو اوہ اللہ تا توقل کر کے یہ تھے بیٹھے ہیں اوہ کام کاش تو کر تن بغیرت آدمی اپنی بہن کا سودا کر رہے تو اوہ بابا ایس پین دا تے وی لکھ مل رہے ہیں اوہ جائے میں نے وی ہزار دے مل دا تو میں انہوں ٹور دینا تھی آئے اے ہوئی نا مسلسل بغیرتی اے ہوئی میں نے چاہیے دیسے دیکھو آفتاب صاحب انہوں نے وی لاکر پر مل جائے گا کہ کی جان دا انہوں دا اے چوپڑی دیجے گا بہترین کاربین جائے گا لیکن یہ جھوٹ بولے گی وہاں جا کے کہے گی کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے مجھے برے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے یہ اتنا بڑا الزام ہے اس پر تو اسے بڑی سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آفتاب صاحب پانچ منٹ تھی کیڑی گا لے پانچہ منٹہ بات سارا معاملہ ٹھیک ہو جانا یار وہ فلم دیکھی ہے آپ نے ایک بڑی مشہور فلم تھی ڈیمی مور کی یہ انڈیسنٹ پروپوزلز ڈیمی مور اور رابرٹ ریڈ فورڈ جی 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 رابرٹ ریڈ فورڈ کی وہ یاد آگی ہے مجھے اس کی یہ ظلیل گفتگو سن کے سروں تھے ہور کم سی اسی صرف کیمرے تھی سامنے جانے انہوں تھے فل پڑیکشن کم سی اور یہ سچی پوچھ رہا تھے ڈیمی مور زی آپڑی مرضی بھی سی اس سے ملتی جلتی ایک فلم انڈیا میں بھی بنی تھی انیل کپور کی فلم تھی انڈین سمجھدار تھے انہوں نے آرڈر ریورس کر دیا بیوی کی جگہ شہر کو برائے فروخت کر دیا تھا صدیق سے بات تو کر کے دیکھو اے صدیق کسے جو گا ہندہ تے آج جیسے چو گئی ہیں جو خوار ہو رہے ہندے نہیں نہیں تسی دبائی چی پیڑے مصروف ہندے پھر دبائی ایچ بھی لوگ کی جاندے نے جنا بول دا نا انہوں میں از ای رائٹر کانسٹ کیتا ہے ایسے لڑکی خوبصورے تے آپ تاب ساب نینکش دیکھو ہے دے لائک دا سیری دے بھی تے موبرل بیج دی آئی خسرے میرا کام کرا دے اس کا نام تو لو اس کا نام ہے ٹمز او یار کھت رہے بھائی اے جو بھی موقع دی یہ تھے مقاہ یار فٹے مو تیرے تار لیے تو نہ ترقی کرنا چاہ رہا او بھائی میں جیسے کو ترقی کر رہا میں نے ترقی نہیں کرنا چاہ رہا اوہم بجوہ اوہ چوپکار جاتا نمت اسے ہے ایتویلہ کے بیگ کے پاگلو ہے نا جیڈا ہے لالچی ہے انہ پندرہ سو چی پھوپی بھی کارچ کرا لینی انہیں ڈیڑھ سوچ نانی نے بھی پھول کرتے ہیں سغرا اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تمہیں میری لاش پا سے گزرنا پڑے گا چل سغرا ہے تو لنگ تو کر جا نہ پاکستان کا سودہ کر اوہو صرف چوٹیتے بولنا ہے صرف کیمرہ ہی دس رہا ہے کہ ہاں اوہ بین الاقوامی برادری میں پاکستان کی نا کٹتی ہے باگی صاحب تو اٹھا کی مسئلہ ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے وطن کی حصت پر ہر فاتح نہیں دیکھ سکتا تو پھر بیس لاکھ تو دے دے نہیں آپ لنڈے را کوٹ پھایا اور جب بچے بھوکے ہونا تو وطن کی محبت یاد نہیں رہتی اللہ پہ توقل تو یاد رہتا ہے کہ نہیں وہ بھی بھول جاتا ہے یہ تو باتیں ہیں ساری بسے ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ فقر سے بچنا چاہیے یہ کفر کے قریب لے جاتا ہے اوہ ٹیم صاحب تُسھی ایڈوانس لیاو پہنچ جائے گی اوہ بیس ہزار پہلے ایڈوانس لے تو چکے ہو ہم نے موں پہ مار دیا سار ہم نے نہیں لینا اوہ ٹیم اے ٹیلی فون کر کے پیسے مغا جیسے ہی اپنی پہن نو ترے نال ٹور دینے ہیں اے تم خود کو نہیں کوئی کام کرتے بابا تینا مسئلہ کی یہ ہے بغیرہ تادی مسئلہ مجھے نہیں تمہیں ہے بابا جی میں تو انہوں نے نوائن ہیلر لیا دیا بے مائن اوہ چار لاکھ روپے کے آپ کی بھی دیا ڈی لگوایا دیں آپ نے کیمرے کے آگے 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 یہی کہنے مجھے پہلے دماثا اور میرا خامت ابھی بھی مجھے مارتا ہے بھائی نکالا می برادری سے مہت ہونا رہتی ہیں مرے ٹوٹے کر دیں گے اگر تو گئی تو یہاں سے آہ کانچ جب میں اے روکا نالا بھائی مہت آنو دافتے ہیں اے تھے کچھ نہیں ہونا جائے بہل سے نا جائے بات کہ یہ باپ بھینے فاؤس ہو جائے نا تو بریک لے خودینہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ دیں گے ویلکم بیک خودینہ حضرات ابھی آپ نے دیکھا ہمارے چند دوست منی تھییٹر پہ پرفارم کر رہے تھے ہمارے بڑے عزیز دوست احسن خان اور نیلم منیر ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے آج سے کئی سال پہلے میں نے اور احسن نے ایک پروجیکٹ پہ اکٹھے کام کر رکھا ہے نیلم منیر ہمیں کچھ عرصہ پہلے وزٹ کر کے گئیں اتفاق سے یہ دونوں ایک فلم میں اکٹھے ہیں حالی میں بنائی گی ایک فلم اس کا نام ہے چھپن چھپائی آج ہم اس فلم سے متعلق ان دونوں کے ساتھ گفتگو کریں گے کیا حال ہے جی آپ کا بلکل ٹھیک سر تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تینکس فر انوائنٹیگا میں بہت کے باتے ہیں کچھ کیا انہیں پھر چلید ان کے مطاقوں کو پیٹسپیٹر scale اور ہے جنب ایک مکم ایک ہے کہ وہ تینکیو ویری مچ دنیو بہت حیاتے ہیں بہت حکری اچھے جنب اس فلم سے کیا امیدیں وابستہ ہیں آپ دونوں سے یہ سوال باری باری بہت ساری امیدیں ہیں کیونکہ بہت دفرینٹ فلم ہیں کومیڈی مینے دیکھی اپنے سینما میں بھی مجھے اپنا اپنا پسند کی بات ہوتی ہے تو میری اس فلم کو کرنے کا جو مین ریزن تو یہ تھا کہ یوت بیسٹ ہے کومیڈی ہے اور تھریلر ہے یس اور ان لوگوں کی کہانی جو کہ بے روزگار ہیں اور جو ہماری عام زندگیوں میں آمی شور کہ جو بھی لوگ یہ فلم دیکھیں گے نا تو کہیں گے یہ تو میں ہوں یہ تو وہ ہے یہ تو فلانا دوستی میں نے فلم کے چند کلپس دیکھے ہیں خواتین عزرات اور مجھے اس سے کچھ آئیڈیا میں ان کے ساتھ سٹوری لائن وان لائنر کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کہ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ بے روزگار سا ایک گینگ ہے بچارہ اور ایک وانا بی کریمینلز ہوتے ہیں نا وہ خامخواہ کا ایسی کرائم کر بیٹھتے ہیں بچارے بے روزگاری سے تنگ آکے بلکل آنیمپلائیمنٹ کا مسئلہ بھی ہے اس میں لیکن ٹیلیویزن پہ کیونکہ کومیڈی بہت کم اچھی ہوتی قوالیٹی ایز ایکٹر جب آپ اچھا کام ڈھونتے ہیں یا اچھا کام چاہیے ہوتا ہے تو سیریس کام تو بہت اچھا ہو رہا ہے سٹکوم کی سٹینڈر تھوڑا گر چکا ہے اور کومیڈی سکرپ جب آتے ہیں تو پھر آپ کا دل کرتا بھی ہے کرنے کو کومیڈی بچیو کانٹ ڈو دیم بکرز وہ سب سٹینڈر ہوتے ہیں فلم میں جب کومیڈی فلم یہ آئی میرے پاس تو مجھے لگا کہ this is the script because میں نے خود بھی دو گھنٹے میں یہ script ختم کر لیا بڑھ کے اور اتنا interesting لگا کہ دوبارہ سے اس کو پڑھا اور مجھے یہ فیل ہوا کہ یار میں نے یہ پہلے چیزیں سکرین پر نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے کچھ پر مختلف ہے بھی یہ بڑی اہم بات ہے اور میں اس بات کو یقیناً endorse کروں گا کہ اگر اس کے اندر کچھ جان ہوتی تو اس نے پڑھی ہے نا ورنہ ایسن کہتے کہ جی میں نے اسے دیکھا مجھے interesting لگا میں نے رکھ دیا میں نے پھر پڑھا یعنی ایک ہی go میں آپ نے script مکمل کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہانی جاندار ہے ہمارا تو رولہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز جیسے وہ سیٹ کا کرتا تھا نا یا بادشاہ کہ اللہ کا دیا سب کچھ تھا اولاد نہیں تھی تو یہاں فلم انڈسٹری کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے وجوز رائٹر کے رائٹر نہیں ہے اگر رائٹر جاندار ہے تو آئی شوریو کہ دس فلم بل میک اٹس مارک انشاءاللہ کیا محسوس کرتے ہیں آپ کہ پورا مسالہ اس میں ہے جو کہ فلم کو بہت سکسسول بناتا ہے اور کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ دیکھ آتے ہیں ایک برتبہ دیکھ کے آتے ہیں پھر آپ کا دل کرتا ہے دوبارہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو تو مجھے یقین ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی پوائنٹ پر کچھ ایسا ضرور انہیں ملے گا کہ ان کا دوبارہ دیکھنے کو دل کرے گا اچھا میں نے جو ٹریلر دیکھا ہے جو سمجھ جتنی کو مجھے آئی ایک بہت سمجھ جتنی کو مجھے دیکھا ہے آپ کو مجھے دیکھیں گے آؤٹڈور سنیما جو گینے چونے سات آٹھ بہت اچھے شورٹس ہوتے ہیں اچھا اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے جب ٹریلر دیکھا ٹریلر لانچ پہ تو میں نے ان کو بولا یار تم لوگوں نے شورٹس نہیں سید آوے فلم میں اتنے اچھے چھوٹس تھے کہاں ہیں سارے وہ والے تو میرے ڈریکٹر کہنے لگے بھائی ہم نے وہ فلم کے لیے رکھے ہیں تو پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان میں یا کہیں بھی یوزلی ہم یہ سنتے ہیں کہ جتنی بھی بہترین چیزیں وہ ٹریلر میں دکھا دی جائیں بر اس میں جو بہترین چیزیں وہ فلم میں ہیں ٹریلر میں نہیں ہیں تلیں اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن یہ فلم دیکھنے کے بعد ہی وہ زفر اکبال صاحب کہتے ہیں کہ بتا بھی سکتا ہوں کب تک بھلا سکوں گا اسے مگر یہ بات اسے دیکھ کر ہی ممکن ہے مگر یہ بات جو ہے یہ فلم دیکھنے کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ فلم is a very difficult medium فلم میں جو proportion of risk ہے that is 500% جس طریقے سے آپ نے اپریشیٹ کیا ہے اور ٹریلر دیکھ کے آپ نے آئیڈیا لگا لیا کہ فلم کیا ہے میں سپرائز ہوں میں اتنی ساری جگہ آئے گئی ہوں انٹریو بھی دیئے ہیں باتیں بھی ہوں سب کچھ ہے لیکن کوئی نہیں جان پائے کہ کیا ہے آپ کو پتا نہیں کہ بھائی جادوگر ہیں کوئی شک نہیں ہے اس بات سر آپ ابھی تک فلم میں کیوں نہیں آئے اس لیے کہ میں فلم میکنگ کے دھانے پہ پہنچتا ہوں تو کچھ نہ کچھ رکھنا اندازی ہو جاتی ہے کہ اللہ کو فلحال کم اس کم یہ منظور نہیں اس وقت پہلی دفعہ میری کہانی مکمل تھی میری کاسٹ مکمل تھی میں ابھی بتا رہا ہوں کہ میں شان کے ساتھ فلم کرنا چاہ رہا ہوں اور اگر میں کرتا یہ فیس جو آج کل جا رہا ہے یہ ہماری شوٹنگ کے ڈیز تھے لیکن ایک اور بڑا پروجیکٹ شکر الحمدللہ برنا لوگ عام طور پہ افسردگی میں وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ یار میں نے یہ کرنا تھا لیکن میں نہیں کر سکا اللہ نے ایک اور بڑی چیز ایک بہتر چیز ہمارے لئے رکھی ہے which is still a surprise for شان شان کو نہیں پتا کہ یہ توقف کیوں ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ فلم بنائیں گے پاکستان is full of talent آپ اپنے ڈرامے کی روایت دیکھئے کس قدر powerful ہے آج بھی انڈیا میں آپ کے ڈرامے کے بڑے چرچے ہیں لیکن میں ہمیشہ ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ آپ فلم میں نہیں ٹکرا سکتے انڈیا کی تریڈیشن بہت تگڑی انڈیا کا سرکٹ بہت بڑا انڈیا کی روایت بہت پرانی تو پھر کیا چیز ہے جس میں آپ انڈیا کے ساتھ ہمپلہ ہی نہیں انڈیا کو نیچہ بھی دکھا سکتے ہیں that is comedy انڈیا میں اگر کسی چیز کا فقدان ہے تو وہ comedy ہے جبکہ comedy ہمارے ہاں is at a discount لیکن کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ film comedy کا اصل مسکن film ہے ٹی وی نہیں ہے جب سے لہری صاحب کی tradition ختم ہوئی جب سے منبر زریف رنگیلا گئے ہیں مطلب comedy اگر ہمیں ملی ہے تو stage پہ theater پہ ملی ہے جسے اٹھا کے میں خبردار ملے آیا اچھا مسائل کیا کیا ہیں ہمارے ہاں film industry کے مسائل ایسان you should be knowing more i think کہ ایک تو جو نئے لوگ جب بناتے ہیں film تو ان کو underestimate کر لیا جاتا ہے پہلے سے ہی stereotypical کہ یہ تو نئے لوگ ہیں یہ تو بچے ہیں یہ تو کام نہیں کر پائیں گے film release کرنے میں issues پھر اگر کچھ groups بن چکے ہیں ان کی تھوڑی سی dominating ایک nature ہوتی کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہی کی بات مانی جائے انہی کے لوگ کے ساتھ کام کیا جائے تو یہ کچھ issues ہیں جو i feel i still feel کہ تھوڑا سا کام اور بڑے گا جس طرح گروہ ہو رہا ہے پہلے سے بہتر حالات ہوئے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بابو کا ہے کچھ achieve کرنا اور بیچارے سے کچھ نہیں ہو پاتا اچھے یہ کاسٹنگ کس نے کی تمہیں دیکھ تمہیں چاہیے اس کے ساتھ لڑائی کرو بہتر مجھے تو یہ ہے کہ ہمیشہ ایک different character کرنے کا پچھلے کچھ سالوں سے ایک خبت سوار ہو گیا جسے اڈاری میں میں نے totally negative character کیا اور وہ بہت appreciate وی i was surprise myself کراچی based کیونکہ وہ ایک گروپ ہے پورا تو کراچی کا یہ لونڈا جس کو وہ کراچی کا لونڈا ہے اور بیکار ہے اور psychological issues بھی ہیں اور چاہتا ہے کہ کچھ بس پیسہ آ جائے جلدی سے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے اس کو اور یہ لڑکی جو ہے اس پر بہت کرتا ہے اسے محبت کرتا اور یہ لیڈر ہے لیڈر ان او کہ یہ کہتی بیبی اب آپ یہ کریں تو یہ وہی کرتا چاہے باقی لوگ کہتے رہے یہ نہیں کرنا آپ نے تو بیبی جو کہتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتا اور بہت سے بلنڈر بھی ہوتے ہیں بہت سلمی ہے بہت موپھٹ ہے اچھا اس طرح کی لڑکے لڑکے کا ڈریم ہوتا ہے کبھی تو بہت شریف بن جاتی ہے اور کبھی تو آئیٹم سانگ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اچھے یہ رائٹر کون ہے اس کا محسن علی محسن 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 بہت کام کرتے ہیں خبر ہے کہ چائنہ میں مسافروں کا کھانا چوری کر کے کھانے والی ائر ہوسٹس کی ویڈیو وائرل انتظامیہ نے موتل کر دیا یہ غربت کا نہیں ہے گھٹیا پن کا ہے تم نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی اس نے پندرہ باکسز آگے جو لنچ باکسز ہوتے نا وہ جوڑ کے لگائے ہوئے اور ان میں سے حسب توفیق کھائے چلے جا رہی ہے اور یہ جو سی سی ٹی وی ہے اس کے اوپر پکڑی کی یہ یوروم کی ائر ہے یوروم کی ائر چائنہ کی انتہائی سستی اس میں خالی ڈبیتے تقریبا آدھے سے زیادہ کھایا جا چکا تھا ہاں جی بابے داتے میرا کھانا جناب ہے لوگ کے کھار اسی چور دی پتر ہے یہ جو آگے بیٹھ ہے میرے تیلزام لارن باؤ اسلام یقین کر میں تی جی دو کھا دے کماغ کھا دے اے کے روستس بنانے کے لیے ہمیں ازر رنگلہ کون ہی اے کسے گھوتے دا بچے اچھا پائلٹ صاحب نے بیٹھا دیا سوتے ہے اچھا پائلٹ واقعی سو رہا ہے اور نئی سر جاگن دیا دنوں کے نئے کیا سوتا ہے اے بڑے جہاز کا پائلٹ ہوں بڑے جہاز پوچھنے بابا تینی شوگر تینی اور جیٹا کب زورے کوڑے تینی بیندہ کوڑے نو گوٹی چوکے لی جا اچھا یہ اس وقت جو اے روستس ہے آپ کو کوئی رزیمبلنس نہیں نظر آرہی ایک کریکٹر کے ساتھ کون سا جیڑی بدمانہ ستی بیوی سر پائلٹ بہت عظیم آدمی کانو پتا ہے کہ پائلٹ برنو آتھے کنے پاپڑ بیلنے بیندنے پاپڑا کام بھی جہاز چارٹ کرکے پاپڑ بیچ لاغ آپ کیا ہیں میں سبھی پڑا جی بابی خانہ خراب ہوئے یہ جیوٹی بابے تین لگی بابا ہر پائی مٹ باز انہ بے کہتا ائر فرانس کی ایک ائر روستس ہوا کرتی تھی اس نے کچھ تقریبا ڈیڑھ سو فلائٹس میں چوری کی وارداتیں کی جو ہی مسافر سوتے اتمنان کے ساتھ بزنس کلاس میں چلی جاتی سونے کا کہہ کہ میں سونے جا رہی اور چھ ماہ بعد وہ پکڑی گئی اس کے لوکر سے ہیرے کی انگوٹھیاں انتہائی قیمتی گھڑیاں پین اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ برامت ہو بروچز باغی صاحب رابدہ آواز تجی تسی میری سین لفو چل دے جا شیف کر رہی آپ سیر چشم بنے ابھی آپ نے بات سنی ہے اچھا تسلی نا فضول گر گر دا ہے دس مندے بٹھا کے نا کھینٹہ ڈیڑھ کھینٹہ خراب کر کے دو میں مکول لگ دا بولو باغی صاحب جو عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیں حتی عورت باغی صاحب نے فیصلہ کر لے کہ عورت پیر واماندہ کوئی کوٹ پہ محنت کی سیاہی کے نشان نوجوان بیٹے کی گردن کی چمک دیکھتا ہوں ایک رکابت کی سیاہ لہر بہت تیز میرے سینہ سوزا سے گزر جاتی ہے جس طرح تاک پہ رکھے ہوئے گلدان کی مسو سیم کے کاسوں کی چمک کئی کڑیا متاثر ہوئے کئی مدد کر جاتی یار اتنا ایزی شیر سنا رہا ہوں تمہاری خدمت پیش کرتا ہوں گدے بہت ہیں جہاں ماضی سے آنے والے جہاز کا انتظار مثلا گدے جہاز کی شیر ہے بھئی مکمل یہ تھوڑا تھوڑا پڑے ہے یہ نون میو رشد کی کلاس ہے یہ اجتماعی حقائط ایت کشاکش یہ گیسووں کا حجوم مثلا یہ علوہوں کی گدوں کی عفت پہ نکتہ چینی یہ بے سرے راگ ناکدوں کے یہ بے یقینی تمام مریل گدے ہے مریل گدے نہیں کیا باجی میں کچھ نہیں کیا مریل گدہ کہنے مریل گدی کہنے سوپر ہے اور نرس کی باتیں کر رہی ہے باجی بچہ کیا کیا ہمتی ہے بیٹ اے شتا شفتل عورت کینوں کہہ رہے ہیں ہوائی دیتا عورت ہو اچھا عورت ہاں لڑتا ہے دیکھو باغی بیتا نہیں گال دس ایک تو مجھ سے براہ راست بہات ہی نہیں کر مانگ گیا تو میرے نال یہ ہی تھی ہو جاؤ ہے پائلٹ رہنے دو ہاں دا نانہ پائلٹ ساڑا گلاس پہل ہوئی ہے اسے کٹھے ہی پڑے ہیں کٹھے کھٹے دے رہے ہیں اور کٹھے چوریاں کر دے رہے ہیں پائلٹ صاحب تس کیتوں آئے میں گریس پہ ہوتا ہوں کیا ہوں جی خانو کیا تھی نا یا گریس یا موبل میں نتے اس بابے نے پورے جہاز سے تنگی رکھے اچھا بابا جی بے سنجی پاسکے سر انہیں پانی کھولی اور نلکہ زیادہ کھول گیا بابے نے سیٹ نہیں سی لئی انہوں تیہ گھر کے اتھے رکھیا اچھا جی پائلٹ صاحب اینک اتار دیجے ذرہ دیجے سر ذرہ ٹوپی اتاری یہ پائلٹ کوئی نہیں تبلاو جاندہ سر اے بچو پائلٹ نکلے میں انتہ کر کر کیدہ حال ہوگئے ہیں جاز تو اندہ بھی ہے سر اے پائلٹ صاحب نمی جاننا صبح صبح اٹھ دینے ائرپورٹ پہنچ دینے چاڑو پڑ دینے پورا ائرپورٹ صاف کر دینے جاز کب لے کے جاتے ہیں جاز نہیں جانتا صاحب وردی پاک صرف صفائی کر دا ہے اچھا آپ نیویوک جاز لے کے گئے ہیں دونے لے کے گئے افکورس سڑکو سڑکی باگی صاحب تو سی ساڑی کوئی ہیلپ کر دیو میں تھے جناب دامے در میں سخنے تیار ہوں یار ہیلپ کرنی انہوں وقت نہیں پاؤنا انہیں ہیلپ منگی منگن دے طریقے نہیں پوچھے دامے دخنے پنوک نا یار یہ کیا یار یہ میرے سر پہ مسلط کیے ہوئے جو مسترد ہوئے دنیا میں کچھ برس پہلے اچھا انہوں بانا جائی دانگا یار شیئر سننے تو مجھے خدا دا نا جین کوئی باہر سن لینا وہ لوگ ہم تے تیری بیگم انہوں گھر اپی ہے پہی کاؤنے اینا مطلب تیری بیگم انہوں گھر اپی گھر اپی گھر تو تیری نظرات آج کی شو کا وہ ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی